حضرت علی شہرِ خدا فجر کا وقت تھا ہاتھ میں چھڑی پکڑی تھی تری سٹھ سالوں پر مبارک کوفی کی جا میں ہم مسجد میں نماغ پڑھانے آ رہے ہیں ہم دروازے پر دستک دیتے ہیں اٹھو اصلاح خیر امینا نو رستے میں حضرت علی لوگوں کو جگاتے جگاتے آئے جب مسجدیں کوفہ میں پہنچے ایک بدبخت خنجر چھپائے کھڑا تھا اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالی کو خنجر مارا وہ دوستانہ جو دس سال کے عمر میں شروع ہوا تھا جب شہرِ خدا کو خنجر لگا تو پتہ لفظ کیا تھے فوزتو بے رب الکعبہ لوگوں رب الکعبہ کی قسم میں کامیاب ہو میری زندگی دین کے کام آ میں کامیاب ہو حضرت علی کی داڑی ساری نفو سے بھار گئی حضرت شہرِ خدا فرمانے کرتے تھے ایک دفعہ میں بڑا بیمار ہوا میرے سے اٹھ کے کھڑا نہیں ہوا جاتا تھا حضرت عمر داری کرنے آئے گا تو میں نے کہا یا رسول اللہ پتہ نہیں بچوں گا کہ نہیں حضرت نے فرمائے حضرت علی نہیں دوسر ایک دنیا سے جائے گا جب تیری داڑی لکعبہ سے رنگین ہو جائی شہرِ خدا کہتے ہیں جب زخم لگا تو میں نے نیچے جھکا کر دیکھا تو داڑی لکعبہ سے بھری ہوئی گئی میں نے کہا بس بھئی کامیاب ہو گیا جامِ مصرد انفا میں مولا علی نے سر سجدے کر رکھا اور اسلام کی تاریخ کا وہ شخص جس شخص نے اپنی بچپن سے لے کر جوانی جوانی سے لے کر پڑا پا اور جاتے جاتے امام حسن الحسین کو قریب بلایا اور وصیت کر گئے بیٹا جینا اسی کا ہے جو دین کیلئے جیئے بیٹا مرنا اسی کا ہے جو دین کیلئے مرے جس دھج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہن گئے یہ جان تو آنی جانی ہے اس جان کی کوئی بات نہیں حضرت شیرِ خدا کررم اللہ تعالیٰ و جل کریم خاتم الخلفاتیں ان پر خلافت اسلامیہ ختم ہوئی گئی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ تو جس دن مثال ہوا آپ کے بیٹے کہتے ہیں اس رات مولا علی نے خزانے کا مال سارا ایک رات مالے تقسیز کیا اور پھر جس جگہ مالے خزانہ ہوتا تھا وہاں دو نفل پڑھ کے کہا اے اللہ میں نے تیرے بندوں کی امانت تیرے بندوں تک پہنچا دی زندگی دین کے نام کر کے وہ شیر رقصت ہوئے اکیس رمضان و مبارد کی شام حلیب تو حضرت علی المرتضی شیرِ خدا رقصت ہوئے